موسیقی کیونکہ اس کے بغیر اس ملک یا قوم کی اس دنیا میں پہچان ناممکن ہے ریپورٹر رفت اللہ قریشی پاور پلس نیوز بنو کے پی فود آتھورٹی بنو دیویجن کی انڈسٹری سٹیٹ بنو میں بڑی کاروائی ڈیپٹی ڈیریکٹر زیشان محسود کی ہدایت پر فود آتھورٹی بنو دیویجن کی ٹیم نے انڈسٹری سٹیٹ بنو میں کاروائی کرتے ہوئے ایک فیکٹری سے بڑی مقدار میں چائنہ سارڈ اور غیر میاری مسالہ برامت کر لیا فود آتھورٹی بنو ٹیم نے غیر میاری مسالہ اور چائنہ سارڈ کو قبضے میں لے لیا اور متعلقہ فیکٹری کو موقع پر ہی سیل کر دیا مزید کاروائی کے لیے ایک اور کار خانے سے بھاری مقدار میں مس لیبلیڈ رولز بھی برامت فیکٹری میں مس لیبلنگ کی جاری تھی جس کے رولز آتھورٹی نے اپنے قبضے میں لے لیا محسوس صاحب کا کہنا تھا کہ بنو کو میاری خوراک کی فرہامی ہمارا فرض ہے اور کسی کو ملاوٹ کرنے یا ممنوعہ اشیاء خرد و نوش کی خریداری اور فروغ کی اجازت نہیں دی جائے گی کوئی بھی دکاندار یا فیکٹری والے کو عوام جانوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ریپورٹر رفت اللہ قریشی پاور پلس نیوز بنو فیض گن سے علی بخشان کی خبر شامل کرتے ہیں فیض گن ہسپتال کے دکٹروں کی جانب سے دیے گئے جھوٹے سرٹیفکٹ کے خلاف گاؤں حسین پاتو کی رہائشیوں کا احتجاجی مظاہرہ نعرے بازی کی اس موقع پر مظاہری نجمل راج پر توصیف نسیم در محمد راجپورٹ کا کہنا تھا کہ سیول اسپتال فیض گن کی دکٹر رہی آس چاندیو اسپتال لے کر جھوٹے سرٹیفکٹ جاری کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ وقت پہلے دکٹر نے ہمارے مخالف محمد حسین سے رشوت کی بھاری رقم لے کر ان کو گولی رگنے کا جھوٹا سرٹیفکٹ بنا کر دیا محمد حسین کی بیوی تنظیرہ راجپوری سرٹیفکٹ کے تحت ہمارے اوپر اکری دھانا میں پرچہ کھٹوایا جبکہ میڈیکل بورٹ نے سرٹیفکٹ جھوٹا قرار دیا جس میں واضح لکھا گیا ہے کہ بازوں میں گولی نہیں بلکہ گرم سریع کا نشان ہے ہم آلہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جوکٹر کے خلاف کاروائی کرے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے شہداد پور سے محمد ندیم راجپوری کی خبر شامل کرتے ہیں شہداد پور شہر کے شاب ہٹائی ٹران میں خاتون ڈرائیور سمیں چار ملزمان مبینہ طور پر درائی سالہ معصوم بچے کو اقواہ کرنے کی کوشش چیخو پکار پر اہل محلہ نے خاتون سمیں تین افراد کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے ملزمان سے مقمکہ کر کے ملزمان آزاد پولیس نے مدر کو لاک اپ کر دیا متاثرین کا پولیس کے خلاف سخت احتجاج شہداد پور سے محمد ندیم راجپوری کی خبر شامل کرتے ہیں شہداد پور میں برسی وید امنی اور لوٹ مار کی بارتاتوں میں اضافہ حیسکو کی جانب سے لوٹ شیڈنگ میں اضافہ اور سمس اسپتال کو ریفر اسپتال بنانے پر تاجروں کا احتجاج اور شہداد پور پلیس کلب میں پریس کانفرنس تفصیلات کے مطابق شہداد پور تاجر اتحاد کے چیئرون گلوسان صدر آمیر بھٹری محمد امان ناغرہ انوشات صلیو دیگر نے شہداد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کشمان سے شہداد پور میں بدمنی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا ہے سماجی برائی اور رہزنی کی وارداتوں میں اضافہ لمحائے فکریہ ہے تاجروں کو دکانوں میں ریزن ان کی محنت کی کمائے گن پوریٹ پر لوٹ کر لے جاتے ہیں مگر پولیس تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے دوسری جانب ہے اس کونی بجلی کے اعلان یا غیر اعلان یا لوٹ شیڈنگ میں اضافہ سے کاروبار زندگی ٹھاپ ہو کر رہے گیا ہے جبکہ سمس ہسپتار ریفر سینٹر بن چکا ہے جہاں مریضوں کی طبیعی انداد دینے کے بجائے دیگر شہروں کی جانب منتقل کر دیا جاتا ہے انہوں نے بالا حکام سے مطالبہ کیا کہ تاجروں کو تحفظ فراہم کر کے ان کا لوٹا ہوا مال برامت کر کے ملو اس ملزمان کو گرفتار کر کے سزا دی جائے